حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیا جائے گا حاضر بیتن الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اہلا وسہلا ومرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربی کے سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین میں آج کے اس اپیسوڈ میں کچھ مزید مشک کرانے والا ہوں موصوب صفت کے تعلق سے موصوب صفت کی بحث بہت امپورٹنٹ بحث ہے اگر آپ اس میں پختگی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی سینٹنس بنائیں گے جب بھی کبھی جملے بنائیں گے تو آپ سے غلطی کے چانس بہت کم ہو جائیں گے موصوب صفت مرکب اضافی مبتدہ خبر اس طریقے کی چیزوں میں جو حالا کے چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اگر آپ اپنی گرفت ان پر مضبوط کر لیتے ہیں تو آپ بڑے بڑے جملے بھی بولنے کے قابل ہو سکتے ہیں ناظرین مرکب توصیفی کی مزید بحث جاری کرنے سے پہلے میں آپ کو عربی میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے یہ پوچھنا چاہیں کیا تمہارا کوئی بھائی ہے تمہاری کوئی بیٹی ہے تمہارا کوئی بیٹا ہے تمہارا کوئی استاد ہے تو کس طرح پوچھیں گے ناظرین اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے تو پہلے ہم حل یا آ لگائیں گے حل یا آ لگائیں گے حل کے معنی ہوتے ہیں کیا اور آ کے معنی بھی ہوتے ہیں کیا حل یا آ اس کے بعد ہم لام لے کر آئیں گے لام یہ وہی لام ہے جو لیے کے معنی میں آتا ہے حرف جار اس کے بعد ہم کا لے کر آئیں گے ہل لکا کیا تمہارے لیے مطلب تمہارا ہل لکا الکا اور اگر سامنے ہمارے کوئی خاتون ہے تو ہم یہاں پر کی کر دیں گے اگر کوئی مرد ہے تو کا کوئی خاتون ہے تو کی پھر اس کے بعد ہم وہ لفظ رکھ دیں گے جس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں جیسے اگر ہم بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کیا آپ کا کوئی بھائی ہے اگر آپ کا کوئی بھائی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم نعم جی لکا کے جواب میں ہم کہیں گے لی یعنی میرا لی یعنی میرا یا میرے لی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اخن کو ویسے ہی رکھ دیں گے نعم لیا اخون لیا اخن لی بھی کہہ سکتے ہیں لیا اخن اور یا پر زبر بھی رکھ سکتے ہیں لیا لیا اخن ہل لکا اخن نعم لیا اخن ہل لکا ابن نعم اور اگر آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے تو آپ لی سے پہلے ما لگا دیں اور پھر اس صورت میں ہم کہیں گے لا یہ ما پہلی بار آ رہا ہے آپ اسے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں لا مالی اخن مالی اخن ہل لکا اخن لا مالی اخن ہل لکا اختن لا مالی اختن کیا تمہارا کوئی بھائی ہے لا مالی اخن نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے ہل لکا اختن کیا تمہاری کوئی بہن ہے نعم لیا اختن لا مالی اختن ما کے معنی ہوتے ہیں نہیں اسی طریقے سے ناظرین ہم اخن کی جگہ پر ابن بھی رکھ سکتے ہیں ابن اختن زوجت ہل لکا ابن نعم لیا ابن اور اگر آپ کے والد صاحب نہیں ہیں وفات پا گئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں لا ہوا ماتا 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 کے معنی ہوتے ہیں وفات پا گئے کیا آپ کہہ سکتے ہیں ہوا متوفن ہوا متوفا متوفا یا متوفن یا توفیا توفیا لا توفیا توفیا کے معنی ہے وفات پا گئے یا ماتا ماتا بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم ماں کے لئے بولیں گے تو توفیت ہو جائے گا کوئی بھی لیڈی ہو فیمنین ہو تو توفیت ہم کہیں گے ماتت ہل لکا ام نعم لیا ام ہل لکا ام لا ہیا ماتت صرف ماتت بھی کہہ سکتے ہیں اور ہیا لگا کر بھی کہہ سکتے ہیں ہیا ماتت ہیا توفیت اسی طریقے سے ہم کسی سے پوچھنا چاہیں کیا تمہارا کوئی دوست ہے کیا تمہارا کوئی دوست ہے کیا تمہارا کوئی استاد ہے کیا تمہارا کوئی سکھانے والا ہے معلم یعنی سکھانے والا کیا تمہارا کوئی سٹوڈینٹ ہے کوئی ٹیچر ہیں کوئی معلم ہیں آپ کو ان سے پوچھنا ہے کیا آپ کا کوئی شاگرد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک نئے لفظ ہے اسے اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیں شاگرد کو کہتے ہیں چیلے کو عربی میں تلمیزن کہتے ہیں اور اگر کوئی خاتون ہے تو تلمیزتن کہہ دیا جائے گا تلمیزتن ہلک تلمیزن نعم ہلک تلمیزن فی دلہی نعم لیتلمیزن فی دلہی ہلک تلمیزن فی ممبائی نعم لیتلمیزن فی ممبائی ہلک زوجن ہلک زوجتن تو ناظرین آپ نے دیکھا اس طریقے سے ہم کسی سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی بھائی ہے اس کی کوئی بہن ہے اس کی بیوی وغیرہ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ہلک عمون کیا تمہارا کوئی چچا ہے ہلک عمتن ہلک عمون ہلک عمتن ہلک عمون ہلک عمتن اس طریقے سے ہم مزید سوال کر سکتے ہیں اور اگر ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی گھڑی ہے تمہارے پاس کوئی فریج ہے تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے تو اس صورت میں ہم لام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم کسی سے پوچھیں گے ہلک سیارتن یعنی کیا تمہاری کار ہے تو وہ کہے گا نعم لی سیارتن اسی طریقے سے وہاں پر ہم عندہ بھی رکھ سکتے ہیں ہلعندک سیارتن ہلعندک دراجتن ہلعندک بیتن ہلعندک شقتن ہلعندک طعامن ہلعندک خبزن ہلعندک حدیقتن ہلعندک عقارن اقارن کے معنی ہوتے ہیں پروپٹی یہ نئے لفظ ہے آپ اسے نوٹ کر لیں اقارن یعنی پروپٹی اقارن ہلک عقارن ہلعندک اقارن ناظرین اس مشک کے بعد آئیے اب ہم موصوف صفت کی مزید تفصیلی مشک کرتے ہیں العربیت لغت سہلت العربیت لغت سہلت عربی زبان آسان زبان ہے لغت سہلت ایک دوسرا لفظ آتا ہے عذبت ہم یہاں پر سہلت کے وجہے عذبت بھی رکھ سکتے ہیں عذبت العربیت یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللغت العربیت لغت سہلت لغت عذبت سہلت کے معنی ہوتے ہیں آسان سہلت اگر فیمنین ہے تو اس کے لئے سہلت آئے گا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اللغت الانکلیزیت انکلیزیت یعنی انگریزی زبان انکلیزیت انگریزی زبان اللغت الانکلیزیت لغت صعبت صاد عین با اور پھر گولتا لغت صعبت اللغت الانکلیزیت لغت صعبت یعنی انگریزی زبان کٹھن زبان ہے مشکل زبان ہے اللغت الانکلیزیت لغت صعبت اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ وہ آسان ہے تو آپ کہیں گے لغت سہلت لغت عذبت اسی طریقے سے ناظرین شہر رمضان شہر یہ مذاب بنے گا اور رمضان یہ مذافلے ہے ہم نے بتایا تھا کہ فعلان کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں وہ غیر منصریف ہوتے ہیں تو یہ مذافلے ہے اس کے نیچے زیر آنا چاہیے تھا لیکن غیر منصریف ہونے کی وجہ سے اس پر زبر آ رہا ہے شہر رمضان شہر مبارک شہر رمضان شہر مبارک الحیات فیل جنت حیات طیبت الحیات حیات طیبت زندگی اچھی زندگی ہے اگر ہم فیل جنت کو ہٹا دے تو ہوگا الحیات حیات طیبت زندگی اچھی زندگی ہے الحیات فیل جنت حیات طیبت جنت میں زندگی یعنی جنت کی زندگی جنت کی زندگی اچھی زندگی ہے ناظرین اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر لمبے جملے ہمارے سامنے آئیں یا لمبی لمبی عبارت آئیں تو یاد رکھیں اس سے گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی لمبی عبارت یا لمبا سینٹینس یا لمبا ٹیکسٹ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے بنتا ہے ناظرین اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کے سامنے کوئی لمبا سینٹینس آتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پیرا گراب بھی آتا ہے تب بھی آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو اور عربی اب ہم پڑھا رہے ہیں تو عربی میں خاص طور پر آپ لمبا سینٹینس سن رہے ہیں یا لمبا سینٹینس آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں کوئی بھی پیرا گراف مختلف سینٹینس سے مل کر بنتا ہے اور کوئی بھی سینٹینس مختلف لفظوں سے مل کر بنتا ہے اور کوئی بھی لفظ مختلف حرفوں سے مل کر بنتا ہے تو جب ہم حرف کو جانتے ہیں جب ہم لفظ کو سمجھتے ہیں اور جب ہم دو لفظوں کو آپس میں ملانا جانتے ہیں تو پھر گھبرانا کس بات کا گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اتمنان سے جملے کو اگر بڑا جملہ ہے تو اسے حصوں میں بات لیں اور ایک ایک حصہ آپ وہاں سے ڈیلیٹ کر کے پھر شورٹ کر کے جملے کو سمجھیں پھر ایک ایک جملے کا جو حصہ آپ نے ڈیلیٹ کیا تھا اس کو آپ بڑھا کر پھر آپ سینٹینس کو دوبارہ پڑھیں تو اس طریقے سے آپ کو سینٹینس سمجھ میں آ جائے گا اب جیسے ہم نے بولا تو آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ اتنا لمحہ سینٹینس ہے ہم کیسے سمجھیں گے کیسے پڑھیں گے کیسے بولیں گے آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اگر یہ جملہ خبریہ ہے تو اس میں ضرور جملے کے دو حصے ہوں گے اب اگر دو حصے ہیں تو آپ اس جملے میں پہلے فرسٹ پارٹ دیکھئے پھر سیکنڈ پارٹ دیکھئے اب اگر ہم اسے اس طریقے سے سمجھیں تو پہلا پارٹ ہے الحیات ناظرین اسی بات کو اگر میں دوسرے انداز میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ آپ پہلے کسی بھی لمبے جملے میں یہ دیکھیں کہ کیا اس جملے میں پرائیمری لفظ ہے اور کیا سیکنڈری لفظ ہے پرائیمری ورڈ کو آپ رکھ لیں سیکنڈری ورڈ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے حلف کر دیں ڈیلیٹ کر دیں پرائیمری ورڈ جو بھی ہے جملے میں اس کو رکھ کر پہلے آپ جملہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں پھر سیکنڈری الفاظ دھیرے دھیرے اس میں ایٹ کرتے جائیں اور اس کو سمجھیں اب مثال کے طور پر ہمارے اس جملے کے اندر جو پرائیمری لفظ ہے وہ ہے الحیات یہ الحیات جملے کا پہلا حصہ ہے اور حیات یہ جملے کا دوسرا حصہ ہے تو ہمارے جملے میں دو سپرائیمری ورڈز ہیں الحیات حیاتن اگر ہم نے اس کو پہچان لیا الحیات حیاتن زندگی زندگی ہے پھر اس کے بعد ہم سیکنڈری لفظ کو پہلے الگ سے سمجھیں فیل جنتی کو آپ وہاں پر رکھ کرنا دیکھیں فیل جنتی کو آپ الگ لکھ لیں کہیں اور پھر اس کے معنی سمجھیں فی کے معنی ہوتے ہیں میں الجنہ یعنی جنت فیل جنتی جنت میں اسی طریقے سے یہاں پر دوسرا سیکنڈری ورڈ ہے طیبتن طیبتن کے معنی ہوتے ہیں اچھی حیات کے ساتھ یہ مل کر آ رہا ہے تو پہلے جب ہم نے طیبتن کو الگ سے سمجھ لیا فیل جنتی کو الگ سے سمجھ لیا پھر اب آپ یہاں فرم میں رکھ دیں فیل جنتی کو یہاں پر رکھ دیں طیبتن کو یہاں پر رکھ دیں پھر حیاتن طیبتن کو سمجھیں اور الحیاتو فیل جنتی کو سمجھیں انشاءاللہ آپ بڑے بڑے جملے اس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور ان کو قابو میں کر سکتے ہیں بولنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی الحیاتو فیل جنتی یہاں تک ایک حصہ ہو گیا جملے کا حیاتن طیبتن جنت میں زندگی اچھی زندگی ہے اسی طریقے سے اب آپ کہہ سکتے ہیں الحیاتو فیل مدینتی حیاتن طیبتن اگر ہم مدینے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر لیتے ہیں تو ہم ترجمہ کریں گے مدینے کی زندگی اچھی زندگی ہے پاک زندگی ہے اور اگر ہم مدینے سے عام سٹی کوئی بھی سٹی مراد لیتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے شہر کی زندگی اچھی زندگی ہے یا اگر آپ کیا اپینین یہ ہے کہ گاؤں کی زندگی اچھی زندگی ہے تو آپ فی کے بعد القریتو کا لفظ لگا لیں فی القریتی فی القریتی یعنی قوم الحیاتو فی القریتی حیات طیبت الحیاتو فی القریتی حیات سعیدت الحیاتو فی القریتی حیات ممتعت ممتعتن کے معنی ہوتے ہیں مزیدار ممتعتن ممتعتن ممتعین اور فیل گولتا ممتعتن ممتعة Yani مزیدار الحیاتו في القرية حیات ممتعة الحیاتו في مکتة حیات ممتعة الحیاتו في السعودی حیات متع الحیاتو في الجامعة یعنی یونیورستی کی لایف الحیاتو في الجامعة حیات ممتعة حیات سعيدة الحیات ناظرین کرام فی الجنتی کے بجائے یہاں پر ہم کوئی دوسرا لفظ بھی رکھ کر سوچ سکتے ہیں آئیے ہم فی الجنتی کو ہٹا دیتے ہیں اور کچھ اور لفظ رکھتے ہیں ہم یہاں پر لگاتے ہیں معا کے معنی ہوتے ہیں ساتھ اور ہم نے معا کو کاف کے ساتھ جوڑا تو اس کے معنی ہو گئے تمہارے ساتھ آپ کے ساتھ الحیات معا کا آپ کے ساتھ زندگی زندگی آپ کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ کی زندگی الحیات معا کا حیات طیبتن حیات جمیلتن آپ کا کوئی دوست ہے آپ کے پاس بیٹا ہوا ہے آپ اس سے کہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کی زندگی بہت ہی اچھی زندگی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہم یا صدیقی بڑھا لیتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے اس کی مشک کرائی جا چکی ہے یا صدیقی یعنی اے میرے دوست مائی فرینڈ الحیات معاکا حیات سعیدت یا صدیقی الحیات معاکا حیات سعیدت یا والدی الحیات معاکا حیات طیبت یا اخی یا اخی یا اخی کو ہم پہلے بھی رکھ سکتے ہیں یا جملے کے بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں الحیات معاکا یا اخی حیات جمیلہ الحیات معاکی یا اختی حیات طیبت جمیلت ممتعت ہم تین الفاظ کو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں الحیات معاکی یا زوجتی یا حبیبتی یا بنتی حیات طیبت جمیلت جدہ ناظرین کرام اسی طریقے سے ہم یہاں پر معاکا کے بجائے کوئی دوسرا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں آئیے اب ہم کسی دوسرے جملے کو لے کر مشک کرتے ہیں العیش مع القرآن عیش کریم العیش مع القرآن عیش کریم عیش سعید العیش مع القرآن یعنی قرآن کے ساتھ جینا العیش مع القرآن عیش کریم عیش سعید اس کے معنی بھی وہی ہیں جو پچھلے جملے کے تھے یہاں پر بھی ہم معاکا بھی رکھ سکتے ہیں العیش معاکا یا عزیزی یا ابنی یا اختی عیش ہنی ان ہنی ان کے معنی بھی اچھے خوشگوار مزیدار کے ہوتے ہیں ہنی ان ہنی ان ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیست اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں